اس وقت ہم موجود ہیں دلی کے سیویل لائنز علاقے میں اتری جلے میں یہ جگہ پڑتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہی پر وہ ویوادیت پوسٹر یہاں بھی لگائے گئے تھے جہاں سے فیلحال انہیں فار دیا گیا ہے اور اس ماملے میں جو جانکاری ملی ہے کہ دلی پولیس نے سو سے زیادہ ایف آئی آر الگ الگ تھانوں میں درج کیا چھے لوگوں کو گرفتار کیا لیکن چکہ یہ جو دھارائیں ہیں وہ بیلیبل دھارائیں ہیں اس لئے گرفتار سبھی لوگوں کو بیل مل گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دو دھارائیں اس میں جوڑی گئی تھی ایک دھارہ تو جوڑی گئی تھی پبلک ڈیفیسمنٹ ایکٹ کے تیس یعنی پبلک پروپرٹی کا چہرہ کسی بھی وجہ سے بگاڑنا خراب کرنا اور دوسرا پرنٹنگ پریس کی خلاب کیونکہ ان کی ڈیٹیل یہ جو تمام پوسٹرز تھے ان پر نہیں تھی اس وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں دھارائیں لگائی گئی تھی اور جہاں بھی اس طریقے کے پوسٹرز پائے گئے ان کو فلحال پولیس کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے ہٹا دیا جا رہا ہے پردان منتری کے خلاب ویوادیت پوسٹر ماملے میں دلی پولیس نے اب تک کل سو سے زیادہ FIAR درج کی ہے چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایک وین کو بھی دلی پولیس نے جبت کی ہے جن میں دس ہزار سے زیادہ پوسٹرز تھے بتا جا رہا ہے دلی پولیس ستروں کے اگر ہم بات کریں تو وہ وین آم آدمی پارٹی کا آفیس ہے وہاں سے نکلی تھی اور اس کے بعد دلی پولیس نے اس وین کو جبت کیا تو اس میں دس ہزار سے زیادہ پوسٹرز تھے اس کے بعد کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے اس ماملے میں FIAR درج کی پہلی FIAR جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا IP سٹیٹ جو سنٹرل ڈسٹرک کا ہے یہاں پر درج کی گئی اور اس کے بعد اب تک کی جانکاری کے مطابق کل سو FIAR درج کیے گئے ہیں جو FIAR درج کی گئی ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو پوسٹرز ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو اس میں پردھان منتری کے خلاف لکھا ہوا ہے اور دوسری چیز اس پوسٹر پہ کہیں بھی پرنٹنگ پریس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اس لیے پولیس نے پرنٹنگ پریس کے خلاف FIAR درج کی ہے دوسری چیز FIAR جو دوسری دھارہ لگائی گئی ہے وہ لگائی گئی ہے دیفیسمنٹ کی ان دونوں دھارہوں کے تحت پولیس نے FIAR درج کر کے چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے چونکہ بیلے بل دونوں دھارہ ہیں اس لیے گرفتار لوگوں کو بیل مل گئی ہے لیکن پولیس کی FIAR کے بعد انویسٹگیشن ابھی جاری ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا اس معاملے میں آگے کچھ اور لوگوں کی گرفتاری ہو کیمرمن راجہ کمار کے ساتھ ہمان شمیشترہ دلی آج تک